موسیقی سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس رمضان و وارک میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے مغفرت کریں اس سے معافی مانگیں اور کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں مومین مومنات کے لئے دعا کریں اور انشاءاللہ میں نے جیسا کی آپ سے یہ کل بات کی تھی کہ ہر روز انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پر یا ایک دو دن کسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی جو ہمارے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی آج جو ہمیں گفتگو جس ٹاپک پر کرنی ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کو بتایا جیتا ہوں کہ اس کا جو مفہوم ہے ہم رمضان مبارک میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے اور خدا اندعالم جو ہے وہ ہمیں امت عطا کر دے ہماری آپ توبہ بھی کرتے ہیں دعائیں بھی پڑھتے ہیں سلوات بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو ہم کر رہے ہیں یہی راستہ ہے اسی سے خدا کو راضی کرنا ہے یا کچھ اور بھی راستے ہیں یا جو راستہ ہم سمجھ رہے ہیں وہ راستہ مغفرت تک پہنچنے کا ہے وہ شرائط مغفرت تک پہنچنے کے لیے ہیں یا جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ مغفرت کے راستے یعنی اللہ کن راستوں سے ہمیں معاف کرتا ہے اللہ کن راستوں سے ہمیں پخشے گا تاکہ ہمارے دل و دماغ میں پھر کوئی وسواس نہ ہو کوئی شبہ نہ رہ جائے رمضان مبارک میں جیسا ہے میں نے کل قدوے میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ خدا عنہ عالم کا جو مہمان ہوتا ہے جب وہ شخص مہمان ہوتا ہے تو مہمانی بھی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مہمان کے ہر ناز اٹھاتا ہے میزبان جو با اخلاق میں میزبان ہوتے ہیں جو عالی زرق میزبان ہوتے ہیں جنہیں ہم خاندانی میزبان کہتے ہیں وہ مہمانوں کی ناز اٹھاتے ہیں میمانوں کی ہر جائز اور ہر سالم خواہش کو پورا کرتے ہیں تو جو خدا عنہ عالم ہر شائع پہ قادر ہے رب کبیر ہے جو خدا عنہ عالم کہ ہم مہمان ہیں تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے ہمارے قلب کو بھی جانتا ہے تو کیوں نہیں ہماری ہر فرمائش کو پورا کرے گا کیوں نہیں ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا تو اسے پورا کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری مغفرت کر دے ہمارے لیے جو ہے وہ راستے فراہم کرے تو ایک بات آج جو واضح کرنا وہ یہ ہے کہ خدا اندیالم کی اگر آپ کو مغفرت چاہیے تو سب سے پہلے اس کی توحید کو سمجھنا ہوگا خدا اندیالم کے واحد ہونے کا مطلب کیا ہے اکتہ ہونے کا مطلب کیا ہے صرف کہ نہیں کہ اللہ ایک ہے آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی نہیں جب ہم نے خدا کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے خدا کو ایک مانا ہے تو یعنی اکتہ ہے اس سے بڑا کوئی ہے نہیں اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا اس کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے وہ جو کہے گا بس وہی سب سے بڑی بات ہے وہی سب سے بڑا فیصلہ ہے یعنی اللہ کی ذات بھی سب سے بڑی ہے اور اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے یعنی جو وہ فیصلہ کر دے اس فیصلے پر قائم رہنا چاہے اس کے لئے کتنی ہی بڑی ہمیں اور آپ کو قیمت کیوں نہ دینی پڑے چاہے کتنی ہی بڑی ہمیں اور آپ کو اس کی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے اس دنیا میں لیکن اس کا قانون بڑا ہے اس کا حکم بڑا ہے اس کی بات بڑی ہے اس کا فیصلہ بڑا ہے جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا اس دن ہمیں اس سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو بغیر مانگے دیتا ہے لیکن کب مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود آپ کی ہدایت کرتا ہوا چلا جائے گا تو جو آج کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اللہ کی توحید جیسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ایک سوال بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ اللہ کو واحد نہیں مانتے اللہ کے قائل نہیں ہیں اللہ کی بہدانیت کے قائل نہیں ہیں اللہ میں شرک کرتے ہیں لیکن وہ نیکیاں بہت کرتے ہیں بہت زیادہ ان کا کام ہے بہت زیادہ ان کی نیکیاں ہیں بہت زیادہ ان کے غریبوں کی مدد ہے یہ ہے وہ ہے تو کیا خدا اندعالم ہم پوچھتے ہیں اس کے لئے کچھ کرے گا تو اس کی مثال خود سورہ انفال میں آئی ہے سورہ انفال کی جو شروع کی آیتیں ہیں جس میں خدا اندعالم جنگِ بدر کا تذکرہ کر رہا ہے اور اسی کی تفسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ جو رسول اللہ کے چچاتے تھے عباس انہوں نے ابو لہب کا ساتھ دیا تھا اور وہ گرفتار ہو کے قائدیوں میں آئے تھے جب آئے تھے تو حضرت علی نے ان کی کافی مضمت کی تھی اور ان کی کافی سردنش کیا تھا اور ان سے بہت کچھ کہا تھا تو جو جناب عباس تھے جو رسول اللہ کے چچاتے انہوں رسول اللہ سے کہا کہ دیکھو یہ علی کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہیں کتنا مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں لڑا تھا تمہارے خلاف آپ کے خلاف لیکن ہم نے کعبے میں کتنے لوگوں کو پانی پلایا اور کعبے کی کتنی دیواروں کو ٹھیک کیا کعبے کی کتنے فلور کو ٹھیک کیا کتنا میں نے کعبے کے لیے خدمت کیا اور آج علی جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور کوئی اس کا ہمیں عجر نہیں مل رہا ہے تو اس وقت خدا اندیالم نے رسول اللہ سے یہ نازل فرمایا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا شاید کہ جو اللہ کی توحید کے بغیر کوئی بھی کام اس کا قابل قبول نہیں ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے توحید کا ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہنا توحید کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے کہا یہ حرام تو ہم اس پر اپجیکشن شروع کر دیں کیسے حرام کیوں حرام ایسا کیوں ویسا کیوں یہ کیوں وہ کیوں اس کا مطلب کہ توحید مضبوط نہیں ہے اور اگر توحید مضبوط نہیں ہے تو یقین کریں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کے خدا کو اگنور کر کے خدا کے معاملات کو چھوڑ کے ہم اہلِ بیت کو رازی کر لیں گے نہیں اہلِ بیت کے عشق کا نام خدا ہے رسول اللہ کے عشق کا نام خدا ہے اہل بیت علیہ السلام کی منزل کا نام خدا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا نام خدا ہے وہ جتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ رسول اللہ جتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں کائنات میں کوئی شئے آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ سے زیادہ خداوند عالم سے محبت کرتی ہو کائنات میں کوئی ایسی شئے نہیں ہے جو چہردماسومین سے زیادہ خداوند عالم سے محبت کرتی ہو تو یہ جب دیکھیں گے ایک شخص ہے جو نیکیاں تو کر رہا ہے جو میرے فضائل تو پڑھ رہا ہے جو میری باتیں تو کر رہا ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا خدا کی بات نہیں مانتا ہے خدا کو ایک نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ آپ سوچیں کہ جیسے مثال پیٹن چلا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس طرح سے مولا کائنات کے فضائل بیان کر دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اللہ نے سارا اختیار علی کو دے کے خود نعوذب اللہ بیٹھ گیا ہے ایسا نہیں ہے علی کو اللہ نے بنایا ہے اللہ علی کا خدا ہے علی کا مالک ہے اس نے اختیار دیا ہے مولا کائنات کو لہٰذا مولا کائنات یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ تم خدا کو کنارے کر کے نعوذب اللہ اور ہمارے تک آ جاؤ نہیں توحید کو مضبوط کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے جس پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید سمجھیں کس سے ہم تو اللہ کے تک پاسنے کی یہ بات یہ بات ہے توحید ہم کس سے سمجھیں مولا کائنات سے سمجھیں توحید ہم کس سے سمجھیں رسول اللہ سے سمجھیں آپ دیکھیں کہ توحید کو کیسے مولا کائنات نے سمجھایا کہ دعا کے کوئی دعا ایسی نہیں ملتی ہے جو حمد خدا سے آغاز نہ کی ہو کوئی دعا ایسی نہیں ملتی ہے جو حمد خدا سے آغاز نہ کیا گیا ہو اور اس کے بعد جو آسان طریقہ بتایا مولا کائنات نے اللہ کو پہچاننے کا جب اللہ کو پہچانیں گے جب سمجھیں گے وہ رب ہے خالق ہے اکتہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تب ہی آپ کی بات آگے بڑھیں گے تب ہی آپ کے ساری چیزیں انعامات ملیں گے یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ توحید خدا کی نہ مانے خدا کی باتوں کو نہ مانے اور اہلِ بیت آپ سے راضی ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے تو مولای کانت نے اپنے چاہنے والوں کیا بیغام دیا ایک چھوٹی سی بات کی اور اس بات میں بڑا عظیم جملہ کا کیا کہا من عرف نفس فقط عرف رب جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے یعنی کہیں نہ کہیں انسان کی ذات میں خدا کی معرفت پوشیدہ ہے اب اگر ہم اس کو سادے لفظوں میں دیکھنا چاہیں تو ایک معمولی چیز ہے کہ آپ رمضان مبارک ہے آپ سوئے ہیں بستر پر لیٹے ہیں آنکھ کھلی ہے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو کیا کریں سواب کیسے کمائیں سوچنا شروع کر دیں اپنے بارے میں کیا کہ خدا اندالہ نے آنکھوں میں روشنی دیا ہے لیکن اس کا حساب نہیں لے رہا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے بارہ گھنٹہ ہی ساکھ سے دیکھا اس کے بل پیمنٹ کرو خدا نے ہمیں زبان دیا ہم بو انگنت انلیمٹ گفتگو کرتے ہیں انلیمٹ بولتے ہیں کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ انلیمٹ ہم نے تمہیں پیکش دیا ہے زبان کا ہر مہینے میں اس زبان کا پیسہ پیمنٹ کرو اس نے حلق کو کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہارے حلق کا پاسفرٹ بناتے ہیں زہر کے نماز پڑھو گے تو کھولیں گے تو لنج کرو گے اور عشاء کے نماز پڑھو گے تو اگر پاسفرٹ ہوگا کھولو گے تو تمہیں ڈینر ملے گا بھوکے رہ جاؤ نہیں وہ تو پوچھتا ہی نہیں بس اتنا کہتا ہے کہ ہم نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے تو ان چیزوں کی طرف نگاہ کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں میں نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے ان چیزوں کا تذکرہ کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں یہ اس کا جیسے کہتے ہیں اٹیک سمجھ لیں یا بینیفٹ سمجھ لیں خدا نے ہمیں آنکھیں دی اور خدا نے جو کائنات میں سب سے عظیم چیز ہمیں عطا فرمائی ہے جو نہ اس نے کسی کو نہیں دیا نہ ملک کو دیا نہ مثال کے طور پر جمعدات کو دیا نہ نبتات کو دیا نہ حیوانوں کو دیا نہ پرندوں کو دیا کسی کو نہیں دیا ہے سوائے انسانوں کے اس کا نام ہے عقل جس کو اللہ کی نعمت عظمہ کہا جاتا ہے سب سے بڑی نعمت خداوند عالم کی عقل مند بنانا ہے اس کی مثال ہے کوئی بہت بچہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے موڈل ہے ہر لحاظ سے خوبصورت جوان کھڑا ہے لیکن دماغ نہیں ہے دیوانہ ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کوئی اپنے باپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرے گا کیوں خوبصورت تو ضرور ہے جسم تو بہت خوبصورت ہے لیکن جنعمت عظمہ اس سے محروم رہ گیا ہے تو یہ اپنے اندر ٹٹولنے اور اپنے اندر فکر کرنے سے رب تک پہنچ جائے جاتا ہے اب یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اس کو حاصل کرنا ہے اس تک پہنچنا ہے جو خدا کے ارادے کو جانتا ہے جو خدا کے کمال کو جانتا ہے جو خدا کی فطرت کو جانتا ہے جو اپنی دعاوں میں کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے خدا کے حمد کرتا ہے اس لئے خدا کی حمد کر کے بتایا کہ تم بھی خدا کی حمد کرو خدا کی تعریف کرو خدا تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے خدا تعریف اس کی کی جاتی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے ہر دعا میں اللہ کو بلایا ہے پہلے پھر اس کے بعد کوئی مطالبہ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں خدا اندرالہ کی مدہ کریں اور اس کے جو ہے وہ اس کے راستے پر چلیں اب آئیے لے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ وہ کن راستوں کو مجھے بتا رہا ہے کہ کیسے ہم خدا اندرالہ سے قریب ہو سکتے ہیں کیسے اس کی مغفرت پا سکتے ہیں عزیز آنے محترم آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک فارمیلٹی ادا کر لیا روزہ رکھ لیا دن بر بھوکے رہے اور اس کے بعد شام میں نماز پڑھ لیا افطار کر لیا سو گئے ٹھیک ہے سواب مل جائے گا لیکن معرفت کو بلند کرنا ہے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے تو اہلِ بیت علم السلام سے سیکھنا پڑے گا قرآنِ مجید سے سیکھنا پڑے گا اور قرآنِ مجید اس بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے چند آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس سے آپ محسوس کریں کہ خدا اندرالم کیا چاہتا ہے کیسے وہ مغفرت کو عطا فرمائے گا ایک ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے یہ قرآن میں آتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے ایک لفظ ہے غفار ہے بہت بخشنے والا ہے ایک لفظ آیا ہے مغفرت مغفرت کے معنی جانتے ہیں بخشش دینا انعام دینا مغفرت کے معنی ہے بخشش دینا انعام دینا مثال کے طور پر جیسے آپ ہیں فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹیکنومی کلاس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کلاس ہوتی ہے جب بزنس کلاس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو خدمت ہوتی ہے وہ فری میں نہیں ہوتی ہے فری میں خدمت نہیں کر رہے تھے جو آپ نے پیمنٹ کیا ہے اس کے عوض میں وہ جو آپ کو سرویس دی جاتی ہے جو آپ کو نماز آ جاتا ہے جو آپ کا سفر بہت ہی اچھا بنایا جاتا ہے اس کو عربی میں مغفرت کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کب ملے گا ایکنومی کلاس کو نہیں ملتی ہے وہ فیسیلٹیز جو آپ کو مل رہی ہے کیوں؟ اس سے کہ آپ نے پیمنٹ کیا ہے آپ نے زیادہ پیمنٹ کیے پیسے ہوئی تو اسی طرح سے خداوندی عالم چاہتا یہ ہے کہ تم زیادہ آمال کرو تم خلوص اپنے اندر پیدا کرو تم اپنے اندر معرفت میری پیدا کرو تم اپنے اندر محبت پیدا کرو تاکہ تمہاری جو بخشش ہے جو تمہاری فیسلٹیز ہے جو تمہاری سرویس ہے وہ بہتر سے بہتر بنا دیا جائے لہذا ہمیں چاہیے کہ علیبیت علیہ السلام سے سیکھیں اور مخفرت کی طرف جائیں لیکن خدا خود کیا بتا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک ہے اور ابھی جو ہے وہ پریشان ہیں بہت سے لوگ مالی حالات سے بھی پریشان ہیں اور ادارے بھی آپ کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں رمضان مبارک میں ظاہر سے بات ہے سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور سب کے سب کے اپنے اپنے کام ہیں تو خداوند عالم بتا رہا ہے کہ تم کیسے اس کی مغفرت اس کی سرویس لے سکتے ہو کیسے تمہیں بخش لگتا ہے سرویس کو سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو سکسٹی سیون میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بڑی عظیم آیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ قرآن مجید ہے کھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اپنی آئیڈولوجی کو ایک بات یاد رکھیں خداوند عالم نے جو کہہ دیا بس اس کو تسلیم کریں ٹھیک ہے نماز واجب ہے آپ سے چھوڑ جاتی ہے نماز نہیں پڑھ پاتے روزہ ہے بہانہ کر لیتے ہیں لیکن معافی مانگیں خدا سے خدا سے کہیں پردگار ہم نے جھوڑ بولا تھا ہم نے نماز نہیں پڑھی نہیں معافی مانگ لیں تو خدا معاف کر دے گا لیکن آئیڈولوجی بنائیں نہیں نماز واجب نہیں ہے میرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے بہانے بازی جہاں شروع ہوتی ہے نا وہاں خدا معاف نہیں کرتا جہاں بہانے بازی شروع ہو جائے گی وہاں خدا جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم سے جو ہے وہ کیسے مغفرت کو طلب کریں وہ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرمارا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو وہ پیسے خرچ کرو توجہ کی جگہ وہ خرچ کرو جو تم نے تیبات نہیں حلال روٹی کمائی حلال پیسہ کمائی اس پہ خرچ کرو ممہ خرجان لکم من العرض ان چیزوں پہ خرچ کرو جسے ہم نے زمین سے نکالا ہے یعنی اناج پر اور جو بھی چیز آپ چاہیے تو کون سا پیسہ خرچ کرو جو تمہیں تیبات سے ملا ہے جو تمہاری حلال روزی ہے وہ پیسہ جیس میں کسی کا حق باقی نہ ہو وہ پیسہ جو حلال طریقے سے کمائی گیا ہو پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا خَبِیسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَا اور تم خبیس پیسے لینے اور اس کو خرچ کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہ کرنا تیممو کا مطلب قازد کبھی سوچنا بھی نہیں وَلَا سْتُمْ بِأَخْزَهِ اللَّهِ تَمَا قَزُوفِي ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم اس سے چشمپوشی کروگے تم اس سے بچوگے اللہ خود ایمان والوں کو کانفرنس دے رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچوگے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچتے ہیں ایسی دولت سے ایسے پیسوں سے جو حرام طریقے سے اور خبیس لفظیں خبیس رکھا ہے خبیس طریقے سے کسی کا چوری کر لینا مال کسی کا مار لینا کسی کا حق مار لینا اور جو شریعت نے آپ پر واجب کیا ہے آپ کے دولت میں وہ عدا نہ کرنا وہ بھی مال کو کہیں نہ کہیں خبیس بنا دیتا ہے لیکن یاد رکھنا ایمان لانے والوں اگر تم نے بہت بڑی رقم آ رہی تھی بہت بڑا پیسہ آ رہا تھا تم نے اس سے مو پھیرا ہے تم اس سے بچے ہو تو ایسا نہیں کہ تمہیں اس کا عجرہ نہیں ملے گا کیا کہ وعالم ان اللہ غنین حمید اللہ جانتا ہے وعالم اور تم لوگ جانتے ہو اس بات کو کہ ان اللہ غنین حمید اللہ تعریف والا بھی ہے اور بینیاز بھی ہے پھر فرمایا الشیطان یہ بڑی عظیم عظیم جملہ ہے قرآن مجید کا جو ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی دیکھتا ہے الشیطان الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفہشا اور یاد رکھو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے تندستی سے ڈراتا ہے ارے اب یہ خرچہ کریں گے تو غریب ہو جائیں گے غریب غربت آئے گے تو کیا کریں گے یہ شیطان ڈراتا ہے ہمیں بھی ڈراتا ہے سب کو ڈراتا ہے سب کو غربت سے ڈر لگتی ہے تو غربت سے ڈراتا کون ہے شیطان ڈراتا ہے ویامرکم بالفہشا اور اس غربت کے ڈرانے کے بہانے کہتا ہے کرو جو چاہو کرو فہشا سے مراد یہاں پر ہے گناہ کرو کیسے بھی کرو پیسے لاؤ کھاؤ پیو عیش کرو لائف ہے تمہاری کیا ان چکر میں پڑے ہوگی یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے یہ شیطان کی ایڈولوجی ہے جسے قرآن مجید خدا مندعالم دھائرک کہہ رہا ہے شیطان تمہیں بھراتا ہے فقر سے ویامرکم الفہشا اور تمہیں فہشا کی کا حکم دیتا ہے نہیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے کرو پیسے کماؤ چھوڑو یہ سب باتیں تو اگر ہمارے پاس تنبستی ہو جائے تو کبھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اگر آپ فقر میں آگئے آپ گھبرا رہے ہیں تو اللہ آپ کی حوصلہ حفظائی کر رہا ہے اور کہتا واللہ یعیدکم مغفرہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں مغفرت دے گا کیا مطلب ہے اگر تم نے حرام سے بچا لیا اپنے کو تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں سرویس دے گا تمہیں نمازے گا وعدہ کرا مغفرت منہ اس سے مغفرت کا وعدہ ہے تمہیں وفضلن اور یہ مغفرت جو ہے فضل کی بنا پہ ہوگی فضل کیا ہے آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے آپ کو جو پیسے دیئے تھے آپ کو فیسیلٹی مل گئی لیکن ایکسٹرا کچھ دینا ایکسٹرا کچھ عطا کر دینا جس کو آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تھا اس کو فضل کہتے ہیں جس سے آپ گریٹ کر دینا آپ نے ایکنومی کلاس کا ٹکٹ لیا تھا بزنس کلاس کو آپ کو پائلٹ نے کہا بھئی یہ بندہ اچھا ہے لو اس کو بزنس کلاس میں لے چلو اور بزنس کلاس کی ساری فیسیلٹی دو آپ نے فلائٹ میں ایکنومی کلاس کی پیمنٹ کی تھی بزنس کلاس کی پیمنٹ نہیں کیا تھا لیکن بزنس کلاس میں ٹرانسفر کرنا آپ کا حق نہیں تھا فضل کی بنا پہ دیا گیا ہے اللہ کہتا ہے اگر تم نے حرام پیسوں سے اپنے کو بچا لیا اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں سرویس دے گا مغفرت دے گا یہ مغفرت کا راستہ کیا ہے حرام سے بچنا حرام دولت سے بچنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف کمانا نہیں خرچ کرنا پھر فرمایا اللہ مصد دینے والا بھی ہے اور اللہ تمہارے حالات کو جانتا بھی ایسا نہیں اللہ باخبر نہیں ہے تمہارے غربت جو شیطان تمہیں ڈرارہا ہے اللہ بھی جانتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے پیسے خرچ کرو گے تو کیا کرتا ہے برکت عطا کر دیتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں آپ سوچتے ہیں کہ کسی ناپ کے رشدار نے میرے استاد تھے بہت عجیب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ان کی کتاب پڑھا گئے ہیں بہتی کا نام لے رہا ہوں ان کی کتابیں پڑھا گئے ہیں بڑی پریٹیکل بات کیا انہوں نے کہنے لے کہ آپ نے کسی ناپنے کسی شیدار نے کسی عزیز نے کسی مستحق نے آپ سے کچھ مانگا کہ بھائی ہمیں مثال پہ پانسو ڈالر دے دیجئے ہمیں کام ہے آپ نے بہانہ کر دیا آپ کے باس پیسہ تھا لیکن آپ نے بہانہ کر دیا تو خدا کیا کرتا ہے کہ خدا وہ کہیں نہ کہیں پیسہ تم سے نکلوا لیتا ہے مثال کے طور پر گاڑی لگ گئی آپ کی جاؤ ٹائر پھٹ گیا پانس چھے سو ڈالر لگ گئے تو لگ گئے نا آپ کے چھے سو ڈالر جو آپ نے بچایا تھا جس کے دینے پر آپ کو عجرِ عظیم ملتا جس کو عطا کرنے پر آپ کو مغفرت ملتی آپ کو سرویس ملتی آپ کو بینیفٹس ملتے وہ کیا ہوا وہ گاڑی کے ٹوٹنے میں لگ گیا کوئی فائدہ نہیں دروازہ ٹوٹ گیا شیشہ ٹوٹ گیا موبائل غائب ہو گیا کچھ بھی ہو گیا مانگا اس نے پانس سو تھا ہزار ڈالر کے موبائل غائب ہو گیا تو یہ جو ہے وہ خدا اندعالم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر تم طیبات کی طرف جاؤ گے خرش کرو گے تو انشاءاللہ خدا تمہیں مخفرت عطا فرمائے گا مخفرت سے مراد کیا ہے سرویس دینا فیسٹیز دینا اور فضل کے جو وہ بھی دے گا جس کے تم محل نہیں ہو پھر آگے خدا اندعالم ایک سورہ عالی عمران کی بڑی عظیم آیت ہے جیسے نرشانت فرماتا ہے وَتِعُ اللَّهَ وَرْرَسُول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے رسول کے اطاعت کیا ہے رسول اللہ نے کہا جو بحیثے میں بہت بار کہہ چکا ہوں لیکن ہر بار اس سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے اللہ کی اطاعت کیا ہے اللہ نے حرام کیا حرام ہے اللہ نے حلال کیا حلال ہے جو واجب کیا واجب ہے جو حرام کیا حرام ہے رسول اللہ نے اللہ کے ہونکم تک پہنچا دیا اگر رسول اللہ کہتے ہیں ذکر و علین عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے تو عبادت ہے اب ہماری ایڈیولوجی کہ علی کا ذکر ہونا چاہیے ممبر پہ کہ نہیں ہونا چاہیے علی کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تربیت کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ تربیت کے بہانے اب حضرت علی کے فضائل کچھ ہو نہیں تربیت بھی کریں اور فضائل کی طرف بھی آئیں تو یہ اطاعت رسول اللہ کی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے جہاں ہم یہ فضائل نہیں سنتے فضائل نہیں پڑھتے یہ والا چپٹر ہمیں نہیں چاہیے یہ والا چپٹر چاہیے وہ کہتے ہیں جی ممبر پہ آپ کیوں حرام حلال بیان کر رہے ہیں کیوں لوگوں کے پردے کی بات کرتے ہیں کیوں خمس کی بات کرتے ہیں کیوں حرام کی بات کرتے ہیں صرف آپ علی علی کریں بس کافی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں ہم مولا کائنات کے فضائل بھی پڑھیں گے علی علی بھی کریں گے عبادت حلی کا ذکر عبادت ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اس کی آگاہی بھی دیں گے تب یہ اللہ کی بیتاعت ہوگی اور رسول اللہ کی بیتاعت ہوگی اس لیے نہیں کہ ایک چپٹر آپ لے لیں اور ایک چپٹر کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے دموں چپٹر لے کے ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا تاکہ رحم کیا جا سکے اب آپ آج کل وبا آئی ہوئی ہے رحم کی بھی ایک مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں ہماری بہت بڑی شخصیت اور بہت ہی حردل عزیز عالم دین اور بہت بڑا خلا ہوئے آج مولانا بہت مجھے افسوس بھی آنو عمد نقی صاحب قبلہ آج ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے اور کوویڈ نائنٹین میں ان کی موت ہوئی ہے آپ دیکھیں تو لوگ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اس وقت کہ رحم پروردگار رحم کر یار حمر راہمین یار حمر راہمین کوئی کہتا جی ایک سو بار جو ہے وہ یار حمر راہمین کا ورد کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے ورد کریں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے گا ایک سو کے بعد اس لئے کی بیسک باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے بیسک بات کیا ہے اللہ نے واضح کر دیا ہے اتیو اللہ والرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ کا رحم اللہ کی اطاعت سے ہٹکے نہیں ہے ایک طرف تذبیر پڑھ رہے ہیں یار حمر راہمین کی یار حیمان یار حیمان یار حیم اور تذبیر ختم ہونے کے بعد غیبہ شروع ہو گئی جھوٹ مکاریاں منافقت فتنہ تو ارہ رحم نہیں کرے گا رحم کب کرے گا جب اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کیا ہے جو کہہ دے مان لو علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر ہوگا ممبروں سے ہوگا ذکر کوئی روک نہیں سکتا ہے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی مولا ہے تو علی مولا ہے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں خود بخود اللہ رحم کرے کیا گر لعلکم لعلکم کے لفظ آتا ہے شرط لگائیے اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے پھر کیا کرو سارعلا مخفرہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے جب تم رسول کے اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا سارعلا مخفرہ اللہ جو سرویس دینے والا ہے اس کے طرف دوڑو حقو جاؤ اس کی فیسلیٹیز کلو سارعلا مین ربکم جو مخفرہ جو فیسلیٹیز آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دی گئی ہے و جنت اور فیسلیٹیز کے ساتھ جنت بھی دی جائے گی فیسلیٹیز بھی دی جائے گی جنت بھی دی جائے گی مثال کے طور پر فیسلیٹیز کیا دی جائے گی فر ایگزامپل کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا میں نے روایت نہیں دیکھا میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ چلے جنت کے طرف تو اللہ نے کہا بھئی یہ ذرا ملائکہ لگا دو ذراہاو بھاو سے لے جاؤ پروٹیکول کر کے لے جاؤ اور جنت تک پہنچا دو جنت کیا ہے جو جس کا ایریا جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے نہیں تھوڑا بڑا لے لو تینہزار کا چاہیے چارہزار سپائی فٹ کا چاہیے ستنا بڑا گھر بن رہا ہے اتنی بڑی قیمت بنتی جا رہی ہے کیوں بڑا گھر چاہیے انسان کی خواہش ہوتی کہ اس کو بڑا گھر ملے اس کی فطرت میں نہیں کر پاتا بات تلگ لیکن خواہش تو ہر کی چارہزار پانہزار چہزار آزار کنال میں گھر ہمارا ہو محل ہو قلعہ ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں کے گھر کے لیے تم اپنی وہ اطاعت اور رسول کے اطاعت کو نہ کھو ہم تمہیں ایسی جنت دیں گے جس کا ایریا زمین اور آسمان سے بڑا ہے بہت بڑا ایریا تمہیں دیا جائے گا شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے اطاعت کرو کوویڈ نائنٹین میں ہم اپنی اصلاح کریں نمضان مبارک میں کوویڈ نائنٹین ایک ہمارے لئے اشارہ ہے ایک ہمارے لئے تنبیہ ہے ہم اگر آج اللہ اور رسول کے اطاعت پہ قائم رہے اللہ لکم ترحمون خود بخود ہم پر رحم فرمائے گا عدد للمتقین اور یہ چیز جو ہے جو جنت ہے یہ متقین کے لیے معین کر دیا گیا ہے یعنی ان کے نام سیٹ ریزرو ہو چکی ہے جاتے ہیں نا آپ ہوتلوں میں یہاں تو پتہ نہیں ہوتا ہے اپنے ملکوں میں پاکستان میں جب جائیں ہوتلوں میں اچھے بڑے تو معلوم ریزرو ہے صاحب یہ یہاں پہ آپ نہیں جا سکتے ریزرو ہے کس کے لئے وہ پارٹی آ رہی ہے تو اللہ نے بھی جنت میں ریزرو کر دیا ہے علاقوں کو متقین کے لئے کہ متقین کے علاوے یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے متقین کون ہیں کن کے لئے ریزرو کی گئی ہے پھر اللہ جو ہے کارِ خیر کی بات کر رہا ہے سارے وَلَا مَغْفِرَتِّ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٌ عَرَضُهَا السَّمَوَاتِ عَرَضُهَا السَّمَوَاتِ وَلَعَضُ عَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین متقین کون ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الصَّرَّا وَالذَّرَّا وہ لوگ ہیں جو جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی خرچہ کرتے ہیں وَالذَّرَّا جب تنگ دست ہونے لگتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں ہاں خوشحال تھے تو ہزار ڈالر دے رہے تھے تنگ دست ہیں تو رو نہیں رہے کہ اب تو پیسہ ہی نہیں ہے تنگ دست ہیں تو سو ڈالر دے رہے ہیں لیکن خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رامیں خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ جو متقین کون ہیں جن کے جنت موین ہو گئی ہے جن کو فیسلٹیز دی جائے گی جن کی مغفرت کا راستہ بن گیا ہے وہ کون لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہوں فِسَرَّا سرَّا مطلب خوشحالی میں اور غصے کو ضبط کرنے والوں ظاہر سی بات ہے جب تنگ دستی میں پیسہ خرچہ کرتا ہے نہیں انسان تو اس کو غصہ بہت آتا ہے کیار پیسہ بھی نہیں اور بیوی مانگ لے بچے مانگ لے تو غصہ بہت آتا ہے انسان چرچڑا ہوتا ہے جب اس کے پیسے کم ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نہیں خرچہ کرو اور غصے کو ضبط کر لو چرچڑے مت ہو بیوی سے جگڑا نہیں کرو بچوں کو مت ڈانٹو ماں باپ سے مت لڑو مومنین سے مت لڑو کوئی مانگ رہا ہے تو ملوی کو بورہ بھلا نہیں کہو اگر وہ پیسے مانگ رہا ہے اور تمہارا پاس نہیں ہے وہ اس سے پچاس رہ دیو اور پچاس دولر دینے کے بعد پچاس باتیں سنا دی تو فائدہ نہیں ہوگا کاظمین الغین غصہ پی جاتے ہیں وَلْعَافِنَا النَّاس اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں کہتا ہے چھوڑو جانے دو اس نے کہا تا اللہ ماف کرے گا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسَنِينَ اور اللہ جو ہے محسنین کو دوست رکھتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں احسان کیا ہے کسی کو ماف کرنا تو احسانی ہے احسان کیا ہے تندستی میں کسی کو عطا کرنا اس پر احسانی ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اس کے بعد اللہ پھر ایک مغفرت کا راستہ بتاتا ہے وَالَّذِينَا اب جو ہم کرتے ہیں اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لئے بھی حوصلہ افضائی کر رہا بہت سے لوگ ہیں گناہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا یہی سوچ آپ کی غلط اللہ معاف کرے گا اگر آپ نے گناہ کیا ہے اور معافی مانگے تو اللہ معاف کرے گا سورہ اسی آیت میں جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ سورہ عالی عمران کے ایک سو بتیس و ایک سو تینتریس آیت میں اسی آیت میں اللہ کہتا ہے وَاللَّذِينَ یہ محسنین کون ہیں متقین کون ہیں جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچہ کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں محسنین کون ہیں وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوا أَنفَسَهُمْ وہ لوگ جب ان سے فاہشہ سے مطلب کوئی گناہ ہو جاتا ہے کھلا ہو گناہ کوئی گناہ ہو گیا وَاللَّذِينَ اَذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً انہوں نے ظلم کر لیا یعنی نفس و ظلم کرنے سے مراد کیا ہے جو ان کا حق نہیں تھا وہ کیا نفس و ظلم کیا ہے غیبت جھوٹ حق مارنا مارے حرام کھاننا اس طرح کی چیزیں فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ اور وہ فوراً استغفار کر لیتے ہیں اپنی گناہوں سے جیسے ان سے کچھ گناہ ہوتا ہے نا یہ محسنین کون لوگ ہیں فوراً معافی مانگ لیتے ہیں وَمَنْ يَخْفِرَ الظَّنُوبِ اللَّهِ اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ معاف کر دیتا ہے پہلے تو وہ جب گناہ کرتے ہیں تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں جیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے غفلت مہتا ہے مومین کہ بھائی آپ روزہ رکھ لیجئے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور نہیں مولانا یہ ہے ہم نے کہا نہیں رکھ لیں خدا تو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبلہ معافی چاہتے ہیں ہم کل سے روزہ رکھیں گے یہ ہو گیا اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ پھر کا پردگار مجھے معاف کرتے ہیں اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے وَلَمْ يَصِرُّ عَلَى مَا فَعِلُو وَهُمْ يَعْمَلُونَ اور جو انہوں نے کر دیا ہے اس پر عڑے نہیں رہتے کٹھوجتی نہیں کرتے اس پر زد نہیں کرتے نہیں ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا نہیں اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو ٹھیک نہیں کیا ہے آپ خدا کے سامنے جا کے معذرت کر لیں اللہ ہم آور وَهُمْ يَعْمَلُونَ اور جو انہوں نے کیا ہے اس کی معذرت کر لیں تو خدا وَنْدِ عَلَمْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ایسے لوگا اللہ کہتا ہے محسنین ہیں یہ نیکوکار ہیں جن کو جو ہے خدا وَنْدِ عَلَمْ جو ہے وہ ماف کر دیتا ہے نیک بننا ہے تو اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگیں اور معافی مانگیں اسے آڑے نہیں اسے وحث نہیں کریں اگر کوئی خاتون بے پردہ ٹھیکل رہی ہے اور اسے کہہ دے کہ پردہ کرو تو یہ نہ کہہ گیاں کو پردہ ہے جی بس نہیں نہیں آپ پردہ کریں حجاب واجب ہے اور اللہ سے توبہ کریں گے پردگار میں یہ توفیق دے کہ آئندہ ہم بے حجابی نہ کریں تو خدا وَنْدِ عَلَمْ میں سے لوگوں کو محسنین کہہ رہا ہے گناہ بھی ماف کر رہا ہے ٹائٹل بھی دے رہا ہے مغفرت بھی دے رہا ہے سرویز بھی دے رہا ہے اور محسنین میں بھی شمال کر رہا ہے اگر یہ کیا پڑ گئے کہ نہیں جی یہ تو مولویوں کہنے یہ تو بہہ دیہاتی لوگ ہیں یہ تو جانتے نہیں ہیں اور ہم اگر اپنی بی بی کو بے پردہ گمائیں گے اپنی لڑکیوں کو بے پردہ گمائیں گے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور عمل سالح کرتے ہیں وہ عمل جس سے خدا راضی ہوتا ہے اور عمل سالح بغیر علی کی محبت کے کوئی عمل قابل خبول نہیں ہے ان کو مغفرت بھی ملے گی فیلسٹی ملے گی وَعَجْرُنْ قَبِير بڑا عجر ملے گا بڑا عجر کیا ہوگا دنیا میں نام ہو سکتا ہے آپ کا روشن کر دے آپ کے نسلوں کو آباد کر دے آپ اس سے نوکری مانگ رہے تو آپ اس سے ایک علاقہ مانگ رہے تو پورے دنیا میں آپ کا نام کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے خدا اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پھر آگے ایک اور آیت ہے جس نے ہمیں خدا اندعالم ایک واضح اشارہ کر رہا ہے کہ کن کو مغفرت ملے گی مغفرت کا راستہ کیا ہے مغفرت کیسے ملے گی سورہ حجرات آیت نمبر تین میں اللہ اشارت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُونَ أَسْوَاتَهُمْ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچی کر دیتے ہیں دھیمی کر دیتے ہیں اللہ نے انہی کے قلب کا امتحان لیا ہے اور انہیں متقی بنا دیا ہے وَلَهُمْ مَغْفِرَتُنْ ان کے لئے مغفرت ہے وَعَجْرُنْ عَظِيمِ یہاں پہ عجرِ عظیم وہاں پہ عجرِ کبیر کہا ہے یہاں پہ عجرِ عظیم کہا ہے اللہ اکبر اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ آخری بات ہے اور انشاءاللہ آپ افتار کی طرف جائیں گے آپ دعا کی طرف جائیں گے کہ اب رسول اللہ تو موجود نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے اصوات کو بلند نہیں کرو لو اصوات کو دھیمی کر لیتے ہیں آج تو رسول اللہ ہے نہیں تو یہ آواز کو دھیمی کرنے سے مراد کیا ہے آج کے در پہرائے میں بات لی جائے کہ جو رسول اللہ نے کہت دیا ہے اس پہ آرگومنٹ نہیں کریں کہ رہے بات ہے تو آپ چلے گا نہیں نہیں کرتے عبادت نہیں پڑتے علی کا فضائل یہ نہیں کریں رسول اللہ نے کہہ دیا تسلیم کرتے ہیں یہ مطلب آج کا ہوگا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس کو تسلیم کریں گے تسلیم جب کریں گے جب اللہ آپ کے قلب کا امتحان تقویٰ کے ذریعے لے چکا ہوگا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ خدا اندعالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسک حلال قصف کریں اور شیطان فقر سے ڈراتا ہے فقر سے نہ ڈریں اللہ دینے والا ہے اللہ فضل کرنے والا ہے اگر آپ حلال روٹی کم آ رہے ہیں تو اگر کم ہو رہی ہے تندستی ہو رہی ہے اور شیطان کر رہے ہیں پہل پہل سے کماؤ چھوڑو تو شیطان تمہیں ڈرار آیا ہے فقر سے اس سے محفوظ رہو اور اس کے بعد پھر اللہ ایک جب پہ اور کہتا ہے کہ جس طرح سے تم خوشحالی میں انفاق کرتے اسی طرح سے تم تندستی میں انفاق کرو اور آج کل اگر آپ کو پیسہ کم ہے تو آپ انفاق ضرور کریں لوگوں تک ضرور پہنچیں لوگوں کی مدد کریں اور ان تک ضرور پہنچیں جو آپ کو دین پہنچا رہے ہیں ان تک ضرور پہنچیں جو آپ کی اصلاح کر رہے ہیں تاکہ خدا اندعلم آپ کے لیے عجر مہین کریں مخفرت عجر کب رکھے گا جب آپ خوشحالی میں بھی کو یہ عطا فرمائیں جو خوشحالی میں دیں وہ جو تندستی میں دے رہے تھے اور رسول کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جائیں خدا کی بارگاہ میں افتار سے پہلے خدا اندعلم روزداروں کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ہماری دعا ہے آئیے دعا رمضان سے اس ذکر کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پرودگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے وحدانیت کو سمجھیں رسول اللہ کے رسالت کو سمجھیں مولا علی کی ولایت کو سمجھیں اس پر یقین رکھیں اور عقیدہ رکھیں تاکہ ہم مغفرت کے مستحق ہو جائیں اور ہمیں یہاں پر بھی فیلسٹیز ملے اور وہاں پر بھی لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ و محمد و علی محمد و آئے ماہ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللہ ذی لے سکم اس لئے شای وہا سمیع البصیر وہاں شہر عظمتہو و کرمتہو و شرفتہو و فزلتہو و لشہور وہاں شہر اللہ ذی فرست سیامو علی وہاں شہر و رمضان اللہ ذی انزلتا فیہی القرآن خدا لناسے و بینات من الہدا والفرقان و جعلتا فیہی لیلتا القدر و جلتا خیر من الف شہر و یا ظلمنے و لا یمنو علیکم منع علی بفقہ کے رغبتی من النار فی منت منع علی و ادخل للجنہ فرحمتی کا یا ارحم الراہمین اللہم ادخل الہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشبہ کل جائع اللہم اکسو کل عوریان اللہم اغزدین کل مدین اللہم افرج عن کل مکروب اللہم اردن کل غریب اللہم افقہ کل سیر اللہم اصد کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشبہ کل مریض اللہم اصدنا فاقرنا بغنات اللہم اغیسو حالنا بحسن حالک اللہم اغزدنا دائن فاغننا من الفاقر انکا علا کل شین خدیر آئے مل کے جو لوگ بیمار ہیں پریشانے حال ہیں سب کے لئے ہم اجیبت عمل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المستر ریزا دعا ہو یکشف و سو اما یجیب المستر ریزا دعا ہو یکشف و سو اما یجیب المستر ریزا دعا ہو یکشف و سو اما یجیب المستر ریزا دعا ہو یکشف و سو دعا اغای امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکل ولیکا الحجات ابن الحسان صلواتکا علیہ وعلا بائے فی حاضر سعات وفی کل سعا ولی وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارضکا طورہ وطمتعہو فیہا طویلہ برحمتی کا یارحمار راہمین آپ ادراہ سے گلارش ایک بار سورہ حم اور تین بار سورہ توویت کی تلاوت فرما کے حسین رزی صاحب کے تمام مرہومین اس گھر سے پورام ہو رہا نصیم نقویرم کے اہلیہ کے تمام مرہومین ہمارے تمام مرہومین جو نام آج لیے جو لوگا آج کے پورام کو سپنسر کر رہے ہیں ان کے تمام مرہومین جو نام لیے گئے تھے اور مولانا ہمارے عزیز ساتھی ہمارے عزیز دوست مولانا آن محمد نقوی صاحب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توبیت کی پلاوت فرما کے حیثال فرما دیں اللہ حمد محمد وعالی محمد اللہ حمد محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی موسیقی